بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن تھ چپٹر ون ایکسرسائز 1.1 قویسچن نمبر تھری اور یہ ہماری کلاس بھی تیسری کلاس ہے ٹھیک ہے تو آج کے یہ لاسٹ قویسچن ہی اس ایکسرسائز کا تو اس میں اس نے کیا پوچھا ہے اے بی سی اور ڈی کی ویلیو پوچھی ہیں جو کہ ان میٹرکس کو سیٹسفائی کرتی ہیں تو اردو میں میں یہاں پہ نہیں لکھ سکا اچھا مجھے بھول گیا اردو میں اس کی بنے گی کہ ہم نے جو دیئے گئے میٹرکس ہیں اس میں سے اے بی سی ڈی کی ویلیو جو ہے فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم کریں گے معازنہ کرنے سے معازنہ کرنے سے اب کیسے معازنہ کریں گے دیکھیں جب دو میٹرکس کو ہم ایکول کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر ویلیو اس کی ویلیو کے ایکول ہے ٹھیک ہے نا ایکول تو تب ہی ہوتا نا جب یہ ایکول کا سائن ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکول سے جو اس سیڈ کی ویلیوز ہیں وہ ایکول کے دوسری سیڈ کی ویلیوز کے بلکل برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں اس میں چار پوزیشن ہیں اس میٹرکس میں ایک دو تین چار اس میں بھی چار پوزیشن ہیں یہ پہلے ویلی ہے یہ دوسری ہے اب چاہے اس کو ہم ایک پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن تیسری چوتھی کر لیں یا پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن تیسری یعنی وہ ہم نے پڑھنا ہے ہم اس کو پہلے نمبر پہ رکھ کے اس کو دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ یا پھر اس کو پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ تو ہم اس طرح سے بھی ویسے ہی پڑھیں گے یعنی معازنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میٹرک کی میٹرکس کی کالب کی پہلی ویلیو ہے اس کالب کی پہلی ویلیو کے ایکول ہے تو موازنہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ a پلاس c ایکول ٹو زیرو یعنی یہ پہلی ویلیو اس پہلی ویلیو کے برابر ہے تو پھر یہ دوسرے والی دوسرے والی کے برابر ہوگی یعنی ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اس طرف کر لیں یا ہم پھر اس کو ہم کوئی ایکویشن نمبر ون کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہیں گے a پلاس 2 b ایکول ٹو مائنس سیون اور اس کو ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ جو دوسری ویلیو تھی یہ دوسرے نمبر پہ ویلیو کے یہ آپس میں ایکول ہوگی اس تیسری والی کو تیسری والی کے ساتھ ایکول کر دیتے ہیں یعنی c مائنس ون یہ جو والی ویلیو ہے وہ کس کے ایکول ہے پھر تین کے ایکول ہے تو اس کو ہم ایکویشن نمبر 3 کہہ دیں گے تو یہ فورت نمبر پہ جو ہے وہ فورت والی کے ایکول ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے 4 d مائنس 6 ایکول ٹو 2 d اور یہ ایکویشن نمبر 4 ٹھیک ہے یعنی ہم نے کیا کیا موازنہ کر لیا ان ویلیوز کو تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جب کیونکہ ایکول کا سائن تھا اس لئے ہم نے موازنہ کیا پہلی ویلیو کو پہلی ویلیو کی ایکول رکھا دوسری کو دوسری کے تیسری کو تیسری کے چوتھی کو چوتھی کے ایکول رکھا ٹھیک ہے اب ہم ان چار ایکویشنز کو حل کریں گے اور a b c d کی ویلیو فائنڈ آٹ کریں گے نکالیں گے کیسے وہ آئے گی ویلیو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں دو ویریبل ہیں ویریبل وہ چیز ہوتی ہے جس کی ویلیو جو ہے ویری کرتی رہتی ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس چیز کو ویریبل بولتے ہیں تو اس کے بعد a اور c دونوں کی ویلیو ایک ٹائم میں نہیں فائنڈ کی جا سکتی a b کو نہیں فائنڈ کی جا سکتا اس کو حل کیا جا سکتا ہے کیسے ہم جو ہمارے پاس کانسٹنٹ یعنی c ویریبل ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور جو ڈیجرس ہیں اس کو دوسری سائیڈ پر مائنس ون ہے اس کو اس طرف لے آئیں گے تو ایک جیسی چیزوں کو ایک طرف ہی کھٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا ایک اس طرف مائنس میں ہے اس طرف آکے پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ہے ہاں ہم اس میں ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف ایک جمع کرنے سے اب اگر وہ کرنا چاہیں تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرف ایک جمع کرنے سے اس سے کیا ہوگا c مائنس ون ہے میں نے اس سائیڈ پہ ایک وال کے ایک خود سے جمع کیا تو اس سائیڈ پہ بھی کر دوں گا کیونکہ جب دونوں طرف ایک جیسی چیز جمع کریں گے ایک وال کے اس طرف بھی میں پلاس ون اپنے پاس سے لکھتا ہوں اس طرف بھی پلاس ون اپنے پاس سے کرتا ہوں تو فرق کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ یہ والا مائنس ون اور یہ والا پلاس ون ختم ہو جائے گا آپس میں تو یہاں صرف بچے گا سی اور یہ 3 اور 1 4 ہو جائے گا اگر آپ شارٹ کٹ میں ایسے کرتے ہیں کہ مائنس ون کو اس طرف لے آتے ہیں اس طرف مائنس کا ایک وال کے دوسری طرف آ کے پلاس کا ہو جائے گا کیونکہ پلاس ون مائنس میں اور مائنس ون ون چینج ہوتا ہے جب ایک وال کے دوسری طرف جاتا ہے جو پلاس والی رقم میں ہوتی ہیں وہ مائنس میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو مائنس والی ہوتی ہیں وہ پلاس میں تبدیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آجائے گی سی کی ایک ویلیو تو آگئی اب ہم ایکویشن نمبر فور کو حل کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں فور ڈی ہے یہاں ٹو ڈی ہے ہم ایسا کرتے ہیں جو ڈی والی رقمیں ان کو ایکول کے ایک سائٹ بھی کھٹا کر لیتے ہیں اور جو دوسری ہیں ہنسے والی رقمیں ان کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اب اگر اس ایکویشن کو ہم لمبا کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دونوں طرف جو ہے نا ٹو ڈی کو ہم مائنس کرتے ہیں تاکہ اس طرف سے ٹو ڈی ختم ہو جائے اور اس طرف سے بھی ٹھیک ہے یا پھر ہم یہ ہم ایسا اس کو سمپل اگر حل کرنا چاہے تو یہ کریں گے کہ ہم ڈی والی رقمیں جو ہیں وہ ایک طرف لیں گے یہ ٹو ڈی ایکول کے اس طرف جمع کا ہے پلس کا ہے ٹھیک ہے جب یہ ایکول کے دوسری طرف جمع کر کے جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا یہ ٹو ڈی کیا ہو جائے گا اس طرف جمع کا ہے دوسری طرف جا کے مائنس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں کہ جب جمع ایکول کے دوسری طرف جاتا ہے تو مائنس میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو مائنس ہے جب یہ ایکول کے دوسری طرف رقم جو ہے جو مائنس والی رقمیں دوسری طرف جاتی ہیں تو وہ پلس میں چینج ہو جاتی ہیں جو ضرب والی رقمیں ہوتی ہیں وہ equal کہ دوسری طرف جب جمب کرتی ہیں تو تقسیم میں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن جو تقسیم کی رقم ہوتی ہے جب equal کے دوسری طرف جاتی ہے تو وہ ضرب میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی ضرب تقسیم آپس میں تبدیل ہوتے ہیں اور جمع مائنس آپس میں تبدیل ہوتے ہیں ایک ہے تو یہاں پے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس 2D 40D والی رقم ایس طرف پلاس کی تھی equal کے جب دوسری طرف آئی تو یہ مائنس کی ہوگی لیکن جب سکس کو چونکہ وہ ڈی کی رقم نہیں ہے جب یہ ایکول کے دوسری طرف جائے گا تو یہ مائنس والی رقم پلاس میں تبدیل ہو جائے گی ٹھیک ہے فور ڈی میں سے ٹو ڈی نکالیں گے تو باقی کتنے بچیں گے ٹو ڈی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف دو سے تقسیم کرنے سے تو یہ کیا ہوگا اس کو بھی دو سے تقسیم کر دیں گے اور اس کو بھی دو سے دو دو سے ختم ہو جائے گا اور یہ آنسر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اور آنسر آ گیا اس کو ہم کیا کہہ رہیں گے اس کو ہم فائیو کا نام دیتے ہیں اور اس کو سکس کا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سی اور ڈی کی ویلیو آ گئی اب رہ گی ہمارے پاس اے اور پی کی دیکھیں جو ایکویشن نمبر ون ہے چونکہ ہم نیچے فائنڈ کر چونکہ ہیں سی کی ویلیو کتنی آئی تھی چار ٹھیک ہے اب جو اس سی کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس سی کی قیمت چار ہے اس کو ہم ایکویشن نمبر ون میں درج کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر لکھیں گے سی کی قیمت درج کرنے سے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا اے پلاس سی کی کتنی قیمت ہے اب یہاں پر آپ نے نکالی ہے چار ٹھیک ہے تو سی کی جگہ پر ہم چار پوٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ زیرو اب ہم کیا کریں گے جو یہ ویریابل ہے یعنی اے اسی طرف رہے گا چونکہ چار جو ہے وہ ایکویل کے دوسری طرف چلا جائے گا ہم کیا کریں گے یہ یہاں پر جمعک ہے دوسری طرف جا کے مائنس ہو جائے گا یا اگر ہم اس کو بڑا کرنا چاہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ دونوں طرف چار مائنس کرنے سے تو اس طرح بھی حل کر سکتے تھے میں نے آپ کو سمپل سار طریقہ بتا دیا کہ آپ چار اس طرف جمع کا ہے دوسری طرف جا کے مائنس ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ گیا آنسر اے کا یہ کہاں کیا جواب آیا مائنس چار ٹھیک ہے جس کو میں سال اب ہمارے پاس صرف رہے گی ویلیو بی کی تو چونکہ ہم یہاں سے اے کی مائنس چار ویلیو نکال چکے ہیں تو ہم اس میں کوئشن نمبر دو میں رکھیں گے اے کی قیمت درج کرنے سے کیا ہوگا اے کی قیمت مائنس چار پلاس ٹو بی مائنس سات ٹھیک ہے اب یہاں دو بی کو اسی طرف رہنے دیں مائنس کا چار ہے دوسری طرف جا کے کیا کرے گا پلاس چار ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی کیا بچا مائنس تین یہاں پہ کیا ہے بی بی اسی طرف رہے گا دو چونکہ ہاں تقسیم ہو رہا ہے میں نے پہلے بتایا جو رقم اس طرف تقسیم ہو رہی ہے اب میں یہاں پر دو طریقے استعمال کر سکتا ہوں یا تو میں اردو میں لکھوں دونوں طرف دو سے تقسیم کرنے سے ٹھیک ہے اور یہاں کیا کروں یہ اس طرف یہ ضرب ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے کیا کرے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو اس کا آنسر ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں 1.5 یا مائنس 3 بی 2 دونوں آنسر اس کے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے میرے پاس A, B, C, D سب کی ویلیو آ چکی ہے اور یہ آپ کا قویشن حل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بھی قسم کی کسی کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یا میرے ویڈس اپ نمبر پر میسج کر کے تو باقی رہنمائی حاصل کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ